سنائے اور ہمیں سندر بنا دیا ایسے ستگرو نے جو دیا کری ہے گردیو پر ہم بارم بار انہیں سلیوٹ کرتے ہیں ان پر قربان جاتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اسی پرکار ہم سب اندر سے سندر ہیں ہمارے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جنہوں نے ہمیں بھی سندر بنا دیا آپ کو بھی سندر بنا دیا ہے اب آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ نرہکار کیا ہوتا ہے نرہکار کیا ہوتا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے جو لوگ نرہکار مط کو بھی فولو کرتے ہیں ایک مط بھی ہے اس نام سے نرہکار کیا ہوتا ہے اب سمجھ میں آنا نرہکار میں گونجتا ہوا اومکار نرہکار پلس اومکار is نرہکار اب سمجھ میں آتا ہے یہ جو آکاش ہے یہ کھالی نہ ہی ہے اس کے اندر ایک گونج ہو رہی ہے اس کے اندر ایک ساؤنڈ ہو رہی ہے وہ ساؤنڈ ہے ساؤنڈ آف سائلنس جس کو ہم اناہتنات بولتے ہیں وہ ساؤنڈ گونج رہی ہے اس انتر آکاش میں اسی آکاش کے بارے میں ابھی سورج نہیں ہوگا لیکن چاند ہی چمکا ہے چمک گیا اتنا بھی کوئی چھوٹی بات ہے کیا دریاء صاحب نے فرمایا دریاء سورج او گیا چہون دی سی بھائی اجاز نام پرکاس دہ میں تو سکل بھرم کا ناش جس سورج اوگے گا تو چاروں طرف اجاز ہو جائے گا اجاز ہو جائے گا اور جب نام کا پرکاس دہ میں ہو جائے گا تو چاروں طرف سارے بھرم جو ہے وہ مٹ جائیں گے اسی اندکار کے اندر ہمارے کرم پڑے ہوئے ہیں موٹے موٹے کرم پڑے ہیں اس لیے ان کرموں کا ناش بھی ہونا جروری ہے یہ بڑی کرپا ہے گروہ مہاراجی کی پوچھ رہے ہیں کہ اناہت ناد کیسا سنائی دیتا ہے اناہت ناد کے الگ الگ سٹیجیز ہیں شروع شروع میں جب سنتا ہے تو یہ ناد ایسا سنتا ہے جیسے سناٹے کی آواز ہو جھنگر بولتے ہیں ایسا ایسا کچھ فیل ہوتا ہے بلکل جہاں کوئی نہ ہو ایسے سناٹے میں ایک ہلکی سی آواز بیکگراؤنڈ سے آتی ہے ایسی ہی جھنگر جیسی آواز انتر میں انبہو ہوتی ہے جیسے جھنگر بول رہے ہیں شروع شروع میں ایسا سناٹہ سنائی پڑتا ہے اور جتنے کان بند کرو اتنا زیادہ سنائی پڑتا ہے یہ اناہت ناد کی پہچان ہے یہ اناہت ناد کی پہچان ہے جتنا کان بند کرو اتنا ساپ سنے گا پھر جب سنتے چلے جائیں گے سنتے چلے جائیں گے تو ایک سمیں ایسا آتا ہے ایک جو دھن چل رہی ہے اس کے بگل میں ایک اور دھن سنائی پڑتی ہے یہ جو دھن چل رہی ہے اسی کا نام اومکار ہے یہی اوم ہے یہ جو اومکار کی بات کرتے ہیں اوم ہے یہ اوم یہی ہے یہ جو ناد چل رہا ہے یہی اومکار ہے اسے سنتے رہنے سے سارے دکھوں کا انت ہو جاتا ہے ساری پیڑائیں میٹ جاتی ہیں سارے درد سماکت ہو جاتی ہیں تو یہ راستہ بڑا پیارا ہے سندر ہے اناہت ناد سنتے جائیں کچھ دنوں میں پرماتما نے پورا انتظام کیا ہوا ہے ساؤنڈ بھی دی ہے یہ اسی کی آواج تو ہے اپنی ساؤنڈ انہت باجہ باج رہا سنتے ہیں انہت باجہ بج رہا ہے تو انہت کا باجہ سنے جرا سنتا نہیں دھنکی خبر انہت کا باجہ باجتا جرا سنے تو سہی انہت کا باجہ بھی سنائے دے گا پلس اس کی ساتھ ساتھ جو یہ آکاش دکھ رہا ہے یہ کتنا خوبصورت ہے یہ دونوں چیزیں ہمیں باندھنے کے لیے کہ باہر کے خیال مٹ جائیں اور پھر انتر میں آپ کو آکاش دکھائی پڑے آکاش بھی دکھائی پڑے اور ساؤنڈ بھی سنائی پڑے یہ اب بات سمجھ میں آ جانے چاہیے اتنے سارے ایفرٹ اب اس پر ہم لگا چکے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ لوگ سارے ایک ساتھ جوائن نہیں کرتے لوگ الگ الگ ٹائم میں جوائن کرتے ہیں ابھی کوئی پوچھ رہے ہیں کہ اُلٹا کون کیسے پہنچے اب اُلٹا کون تم پیچھے چھوڑ آئے اب کیسے بتائیں دوبارہ سے تو اس کے لیے صبح شام کی کلاس جو ہوتی ہے اس میں آپ جوائن کرے رکھیں دیرے دیرے آپ کو واپسی کی یادرہ بھی کچھ لوگوں کو کروائیں گے موسٹلی جو شام کے سطر ہوتی ہیں اس میں ہم کوشش کریں گے جو صبح کی کلاس ہے اس کی ریپیٹیشن کروائیں کچھ کلاسز کی ایک دم ایمیجیٹ نہیں ہوگا آج کی آج میں نہیں ہوگا آج کی کلاس کی ریپیٹیشن چار دن بعد یا چھے دن بعد یا پرانی کلاسز جو چل رہی ہیں ان کی ریپیٹیشن اب ہوگی تو اس کو پیار سے اس کو آنندیت ہو اس کو سمجھتے جائیں دیرے دیرے کر کے آسانی سے آپ کو آسانی سے آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے کچھ ایسا مشکل نہیں ہے شام کو پانچ سے چھے ہوتا ہے سیم سطر ہے سیم لنک ہے اسی لنک پانچ سے چھے بجے ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو آپ اس پر ڈیفینیٹلی وہ کریں اتنے کنفیوز مت ہوں دھیان تھڑائی پر لگائیں یا سرکی چوٹی پر دھیان آپ سرکی چوٹی پر ہی لگائیں سرکی چوٹی اور تھڑائی زیادہ دور نہیں ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ تھڑائی ماتھے کے بیچ میں ہے تھڑائی ماتھے کے بیچ میں ہی نہیں ہے تھڑائی اور بھی کئی ہیں اس لیے اس میں کنفیوز نہیں ہوں گے آپ تھڑائی ماتھے سے چار انچ بھیتر ہے ماتھے سے چار انچ بھیتر ہے تھڑائی اس لیے اس میں کنفیوز مت ہوئیے آپ کو جب آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو تھڑائی انتر میں دیکھنی شروع ہو جائے گی تھڑائی ایک پرکاش کے روپ میں دیکھتی ہے تھڑائی سے ہی تو ہم سارا نظارہ دیکھتے ہیں اور کہاں سے دیکھتے ہیں اس لیے پہلے آپ انتر آکاش کو دیکھتے جائیں آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی سامنے دیکھیں یا اوپر دیکھیں آپ کو آرام سے وہاں پر پہنچ جائیں گے جیسے تیسے کر کے اگر آپ کو تھڑائی کا جاننا ہے تھڑائی کی پوزیشن کو جاننا ہے تھڑائی کی پوزیشن ہمارے ہمارے شر میں یہاں پر ہوتی ہے دیکھو سامنے فوٹو میں دیکھو یہ سمتنگ یہاں پر ہوتی ہے تھڑائی ہماری ماتھے سے لگوک چار انچ بھیتر اور اس کے ٹھیک اوپر ہمارا ٹھیک اوپر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم آپ کو دھیان لگانے کو بولتے ہیں آپ دھیان کو انتر لے کر جائیں گے ان آنکھوں کا کوئی استعمال نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ آنکھ یہی پر ہے تو تھڑائی سے ہی دیکھ رہے ہیں تھڑائی تھوڑی کہیں اور تھوڑی دیکھتی ہے ابھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری آنکھیں ہیں اور ہم بھیتر دیکھ رہے ہیں ابھی ہمیں ایسا لگتا ہے دیرے دیرے سمجھ میں آئے گا یہ آنکھیں تو بندی ہو چکی ہیں ہم تھڑائی میں ہی ہیں تھڑائی سے ہی دیکھ رہے ہیں اور اس تھڑائی سے کہاں دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا اوپر دیکھ رہے ہیں یہ جو آکاش دیکھے گا یہ یہاں دکھائی دے گا اسی کو اُلٹا کون کہا ہے یہ اُلٹا کون اُلٹا کون اُلٹا ایسے ہے یعنی یہ اس کا اس کا اگر آپ اس کو مٹکا کہیں گھٹ کہیں مٹکا تو مٹکے کا مو یہ ہے یہ مٹکے کا یہ مٹکا ایسے پڑا ہوا ہے ایسے ٹھیک ہے یہ مٹکے کا پیندہ ہے یہ نیچے سے اس کا سر ہے مطلب جہاں سے مو ہے جہاں سے انٹری ہوتے وہ یہ ہے اور یہ اس کا پیندہ ہے اگر اسے کوئن کہوں تو یہ کوئن کی شروعات یہاں سے ہے اور یہ اوپر ہے یہ ایسے اوچائی کی طرف ہے ایسے یعنی یہاں سے اوپر جو ہے وہ الٹا کوئن جسے ہم کہتے ہیں وہ شروع ہے اور یہ بہت سندر ہے یہ بہت بیوٹیفل ہے یہ اس لئے اس کو دیکھتے جائیں گے آپ کو سارے نظارے اندر میں نکھائی پڑیں گے اس لئے چوٹی میں درد بھی ہوگا تھوڑا بہتا تو سہنا پڑتا ہے نا سنسار کے میں کتنے بڑے بڑے دکھ ہم سہتے ہیں اور گردن بھی پیچھے چلی جاتی ہے ایسا فیل ہوتا ہے کیونکہ ابھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ آنکھیں پیچھے دیکھ رہی ہیں گلتی یہ ایک mistake ہے جس کو آپ تھوڑے ٹھیک کریں آپ یہ جانیں کہ دیکھنے والے آپ ہیں جو بھیتر بیٹھے ہوئے چار انچ بھیتر ہیں جب آپ وہاں پر دھیان لگائیں گے وہاں سے ہی شروع کریں گے دیکھنے والا وہیں ہیں ابھی لگتا ہے کہ ہم یہاں ہیں اور پیچھے دیکھ رہے ہیں تو پیچھے دیکھنے کے لئے گردن کو ایسے کرنا پڑتا ہے جبکہ سچائی یہی ہے کہ ہم ہیں ہی بھیتر تو آگے سے پیچھے جانے کی یاترہ آپ کو گردن گھومانے کی جرور نہیں پڑے گی لیکن یہ شروع شروع کے کشت ہیں یہ تو شروع شروع کے کشت ہیں کچھ نہ کچھ تو درد سہنا پڑے گا نر سنساری لگن میں دکھ سکھ سہے کروڑ سنسار میں چار پیسے کمانے کے لئے کتنی مجدوری کرنی پڑتے ہیں کتنی محنت کرنی پڑتے ہیں پرماتما کا پیار پرماتما کی بھکتی آتم کلیان کا راستہ مکتی کا دوار کیا فری میں مل جائے گا تھوڑے بہتے تو دکھ سہنے پڑیں گے نا سمجھ میں آرہی ہے بات یا نہیں آرہی اب ساری بات بتا دی ہے اتنی ساری سٹوری کھول کے بتا دی ہے اس سے زیادہ کہنا مشکل ہے مجھے امید ہے کہ چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی نہیں آئی تو آپ کی بات آپ جانو سمیں لگتا ہے چیزوں کو پکڑنے میں مجھے لگتا ہے شام سندر تک تو اب سب پہنچی گئی ہوں گے اب سمجھ میں آگیا ہوگا یہ شام سندر کیا ہے کون ہے یہ جو آکاش ہے یہ اندکار ہے یہ کالا ہے یہی سندر ہے اور اسی کے نام پر اگر ہم بھگوان شیئی کرشن کی بات کریں انہی کو نام ہم نے دیا شام سندر کتنے سندر ہیں وہ ہم ان کے باہری روپ کا ڈسکرپشن دیتے ہیں کہ وہ ایسے بانسری پکڑی ہوئی ہے ایسے مکٹ دھارن کیا ہوا ہے ایسے ان کے نین نقش ہیں کتنے خوبصورت ہیں لیکن ہیں وہ کالے اگر میں یہ ساری باتیں اس آکاش کے بارے میں کہوں تو کیا یہ صحیح نہیں ہے یہ بھی تو وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں پہلے ہماری یاترہ پر ہمارے ساتھ چلیں ہم سب کی نہیں سنیں گے بہت لوگ بول رہے ہیں اے شریر کی یاترہ کروائیے ابھی نہیں رکھئے اے شریر کی یاترہ ہو جائے گی پہلے اس کے لئے تیاری چاہیے اس لیے ابھی نہیں اور اس کے لئے ہی ہم تھڑڑائی کی کلاس لیتے ہیں کیونکہ وہ یاترہ سب کے لئے نہیں ہے وہ سب لوگ نہیں کر سکتے شریر سے بہار نکلنے کی یاترہ وہ مجاک نہیں ہے وہ بڑی سیریس چیز ہے اس میں بڑا بڑا ایفرٹ لگتا ہے بڑا ٹائم لگتا ہے اس لیے جب سمیں آئے گا تو وہ کروائیں گے یا تھڑھ آئے گی کلاس جوائن کرو وہاں کروائیں گے وہ بلکل الگ ٹاپک ہے اس کے بعد نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے ابھی یہ جو یہ جو سیاترہ ہو رہی ہے یہ جو گردیو بار بار سبہ شام مارک درشن کر رہے ہیں اس جو سیاترہ کو کرو ہمارے ساتھ کرو فری کی سیوہ ہے ہم آپ سے کچھ اس کے لئے لے تھوڑے رہے ہیں یہی تو کہہ رہے ہیں کہ کرو بس اتنی ہی محنت کرو کہ سبہ شامہ پریزنٹ رہو یہی آپ کی سیوہ ہے یہی آپ کی فیس ہے کہ آپ یہاں پر پریزنٹ ہیں کر رہے ہیں ہمارے اوپر آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ ہماری بات سن رہے ہیں مان رہے ہیں اس لئے گروہ مارا جی کا شکریہ ادا کریں اور ہم آپ کے احسان کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں کون کسی کا ساتھ دیتا ہے یاترہ تو ہم اکیلے بھی کر سکتے تھے لیکن مزا نہ آتا بس اتنی ہی بات ہے سب کے ساتھ مزا آتا ہے خوشی ہوتی ہے کہ ہم اکیلے ہی نہیں چل رہے اور بھی لوگ ساتھ ہیں سب کا شکریہ بہت بہت شکریہ Thank you very much بولو جائے کارا بول میرے شری گروہ مہاراج کی جائے شری صد گروہ دیو بھگوان کی جائے ساتھ بنے رہیے ساری چیزیں آپ کے سب سوالوں کے جواب ملیں گے دیرے دیرے ہوگا دیرے دیرے سارے چیزوں کو ایک ہی باری میں نہ پکڑ کے بیٹھیں کہ میں ابھی شروع کروں اور ابھی مل جائے ایسا نہیں ہوتا ٹائم لگتا ہے اگر آپ کے کوئی شکایتیں ہیں کوئی ڈکتیں ہیں چھوڑا ٹائم لگائیں چھوڑا ٹائم لگائیں ایک دن پورا اس کے نام پہ کرتے نا کیا فرق پڑتا ہے کہاں جانے آپ کو کیا جانے صبح شام صرف کھانا ہی تو کھانا ہے اگر سمیہ کا ہی دیکھیں بہت سے لوگ کے پاس انف ٹائم ہے ٹائم کی سب کے پاس پرابلم نہیں ہے آج کل اب مانتے ہیں کہ کچھ لوگ بیزی ہوں گے گرہنیوں کو بہت کام کرنا پڑتا ہے لیکن لیکن پھر بھی سمیہ نکالتے ہوئے نکل آتا ہے یہ سب سے جروری کام ہے اگر میں کہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور کام ہی نہیں ہے جیون کا فرم لکش ہے جو اچیو ہو رہا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے تو اس میں تو ٹائم دینا تو بنتا ہے سنسار کے اینڈ میں لاسٹ میں سب سے ایک ہی چیز پوچھی جائے گی آپ سے کبیر سنگت ساد کی صاحب آوییاد لیکھے میں سوئی گھڑی باقی دن برباد ایک ہی چیز پوچھا جائے گا جیون کا گول اچیو ہوا ہاں یا نہ اور اگر نہیں ہوا پھر ایسی کی تیسی پھر کرنا کیا باقی سب کیا کر کے آئے ہو تم کیا کر کے آئے ہو جس کام کے لئے بھیجا تھا وہی کام پورا نہیں ہوا تو پھر پھر کیا کیا فر یہ ایک ماتر کام تھا یہ ایک ماتر کام تھا جس کے لئے تمہیں بھیجا بھیجا گیا تھا تو وہ کام پورا کر کے جائیں گے تو پھر باقی ساری چیزیں اپنے آپ اس میں آپ کو یہ کام اک کا ہے باقی سب چیزیں جیرو ہیں آپ نے جیندگی کا مین لکشے پا لیا مطلب ایک لگ گیا آگے اس کے بعد آپ نے دھن بھی کمایا جیرو آگے لگ گئی اس کے بعد آپ نے اچھا پریوار بنایا جیرو آگے ایک اور لگ گئی سب سے ریلیشن اچھے رکھے سنسار میں فیکٹرییاں بنائی بزنس بڑھایا لوگوں کو ایمپلوئیمنٹی دان کیا ایک جیرو اور ایک جیرو اور ایک جیرو اور ایک جیرو اور سب اچھا ہے لیکن آگے ایک کا لگاو ہے تب ہی سب کی قیمت ہے ہر جیرو اس کی قیمت کو دس گناہ بڑھا دیتے ہیں لیکن یہ اگر ایک کا ہی نہ ہو تو پھر ایک جیرو لگے یا دس جیرو لگے یا ہزار جیرو لگے کیا فرق پڑتا ہے جیرو ہی اس جیرو اس لیے اس اکے کو نہیں بولنا اور یہ اکا ہے جیون کا پرم لکش ہے سمجھ میں آ رہا ہے چلی بولو جے کارا بول میرے شیری گروہ مہاراج کی جے شیری ستھو دیو بھگوان کی جے ستھو